بسم اللہ الرحمن الرحیم سپونجی کیک بنا کے تیار کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اور بناتے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کا ٹی ٹائم کیک اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے کیک بنالے کے لیے سب سے پہلے اس کا مولڈ ریڈی کریں گے میں نے اوون پروف یہ مولڈ لی ہے اور اس کے اندر صرف آئل ڈالا اور اس کے ساتھ برشنگ کر دی ہے سارا برش آپ نے کرنا ہے سب طرف آئل لگا دینا ہے اس کے بعد ایک بول لیا اس میں ہاف کپ میں نے شگر کا ڈالا ہے شگر آپ وائٹ اس کے جگہ یوز کر سکتے ہیں میں نے براؤن شگر کا یوز کی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دیسی کھی جو میں ہاف کپ یوز کر رہی ہوں آپ دیسی کھی کی جگہ بٹر اور آئل کا یوز کریں گے تو سیم کوئنٹیٹی آپ نے استعمال کرنی ہے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور جب انہیں مکس کر لیں گے تو اس میں ہم نے دو انڈے استعمال کرنے ہے ون وائ ون کر کے ایک ایک انڈا اس میں ڈال دیں گے اور پھر ان ایکس کو بھی ہم اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ایک سمودھ سا جو بیٹر ہے یہ بنا کے تیار کر لینا ہم نے ہر چیز اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جانی چاہیے اس لیے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب جب بیٹر سارا ہمارا مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اوپر رکھیں گے ایک سٹینر اور اس میں ہم ڈالیں گے ڈرائر چیزیں جس میں سب سے پہلے میں ایک کپ بھر کے ڈال رہی ہوں میدے کا آل پرپس فلار ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پوٹر ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا اور ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے سٹین کر لینا ہے اب جب سب چیزیں ہم سٹین کر لیں گے تو پھر ان چیزوں کو ہم نے اس میں مکس کرنا ہے بیٹر میں آپ نے سپیچولا کے ساتھ اس طریقے سے اس کو مکس کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اور ایک ہی سائٹ سے آپ نے اس طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اب جب سب بیٹر ہم اس طریقے سے مکس کریں گے تو یہ آپ کو تھوڑا سا تھک بیٹر لگے گا اس میں ہم نے ڈالنا ہے ملک ہاف کپ اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اب اس کے بعد جب آپ اس کی مکسنگ کریں گے نا تو یہ بیٹر آپ کا بہت ہی شامدار قسم کا ایک لیکوڈ فارم میں بن کے تیار ہو جائے گا اس طرح کا بیٹر بن جائے گا آپ کا اور یہی ہاں کمسسٹینسی جو ہے ہمیں چاہیے اب اس میں ہم ڈالیں گے ونیلہ ایسنس جو اس میں میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں اور کچھ اس میں ڈرائی نٹس ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں ڈرائی نٹس ڈالیں گے جس میں کاجو بادام اور پستہ تینوں مکس ہیں اب ان سب چیزوں کو اگین مکس کریں گے اور جو ہم نے ملٹ تیار کر کے رکھا تھا یہ سارا بیٹر اس ملٹ کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے بہت ہی شاندر قسم کا کیک جو ہے آج ہمارا بن کے تیار ہو رہا ہے بہت ایزی طریقے سے میں نے آپ کو اسے بنانا بتایا ہے اب جب ہم سارا بیٹر اس میں ڈال دیں گے ملٹ میں تو اس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد ڈرائی نٹس ڈالیں گے کچھ تو میں اس میں بالکل ثابت والے ڈرائی نٹس ڈال رہی ہوں جیسے ایک ایک پیس میں نے بادام کا کاجو کا ثابت ڈالیا ہے اور باقی ڈرائی نٹس اس میں ہم نے سمال پیسز میں کٹ کر کے ڈال دی ہیں اس کو اگین ٹیپ کریں گے اور آپ اس کو بیکنگ کے لیے رکھیں گے اوون میں 350 ڈگری کے اوپر میں نے اوون کو پری ہٹ کر لیا تھا اور اس 45 منٹس اس کو میں نے بیکنگ کے دیئے تھے تو اب کیک ہمارا شاندر قسم کا بن کے تیار ہو گیا ہے ایک نائف کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے سائٹیں اس کی لوز کرنی ہے اور پھر کیک کو دیکھیں آپ کتنا شاندر بن کے تیار ہو رہا ہے اپنے ایزی طریقے سے اس کی کٹنگ ہو رہی ہے تو اس طرح کا سوفٹ انڈ سپونجی کیک آپ بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں ایزی لی ٹی ٹائم سنیک کے لیے بیسٹ ہے آپ کسی بھی ٹائم پر اس کو بنا سکتے ہیں لنچ میں دے سکتے ہیں بچوں کو خاص طور پر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ